اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب چھک ہوں گے کافی دن ہو گئے آپ لوگ کے ساتھ اپنی پراپر روٹین شیئر نہیں کی ہے ریزن آپ لوگ کو پتا ہے اور ویسے بھی میری کچھ نیچر ایسی ہے کہ میں جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے اوپر اپنا ہنڈر پرسنٹ فوکس رکھتی ہوں اور جیسے کہ میری ناند اس وقت ہماری طرف آئیم ہی ہے تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں کمپنی دوں اور انہیں تھوڑا سا باہر گھومانے کے لئے لے جائیں آوٹنگ شاپنگ وغیرہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ بور نہ ہو ان کا اچھا سے اچھا یہاں پہ ٹائم گزر رہا ہو تو ویڈیوز تو میں بنا رہی ہوں لیکن ایڈٹ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا تو اسی لئے پھر میں کہتی ہوں کہ اچھا ایڈٹنگ جو ہے وہ دیکھی جائے گی میں کر لوں گے ابھی جو میرا فوکس ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں انہیں اپنا بیسٹ دے سکوں تو بس اسی کوشش میں ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے ہاتھوں سے اور بہت ہی مصروف ٹائم اور تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اور ابھی یہاں پہ میں سب کے لئے یہ ناگٹس والے جو برگرز ہیں وہ بنا کے دے رہی تھی اور ٹائم تھا یہ شام کا تو کچھ کلپس میں نے روٹین میں سے جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو آوٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی جا رہی ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی آپ کا فیملی میں سے پاکستان سے سودی ریبیا آتا ہے تو جو آپ کا فرنڈ سرکل ہوتا ہے وہ انہیں انوائٹ کرتا ہے ویسے میرا کوئی اتنا بڑا فرنڈ سرکل تو نہیں ہے لیکن جتنے فرنڈ ہیں انہوں نے جو ہے وہ باجی کو انوائٹ کیا تو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویلوگ شیئر کیا تھا جب فرنڈ نے دعوت کی تھی تو آج بھی ایک فرنڈ کی طرف ہم لوگ ڈینر پہ انوائٹڈ تھے تو اس طرح سے بہت اچھا لگتا ہے مہمان کو بھی جو پاکستان سے آیا ہوتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اور فرنڈ جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفٹ بھی ایکچینج کرتے ہیں لائک اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے پاکستان سے تو اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں تو اس طرح سے اچھا لگتا ہے یہاں پہ ڈینر پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اشنا وہاں پہ اپنا میک اپ کر رہی ہے اور میں نے سب کے ڈریسز یہاں پہ نکال لیے ہیں اور عید پہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوئی نہیں تھی تو ہم لوگ جو ہے وہ آج کسر پوری کر رہے ہیں اور میں ہورب میرب کو یہ والا ورس پہن آ رہی ہوں اور میرا ڈریس یہ ہے پلین کارٹن کی شرٹ ہے اور سلیوز اس کے امبروئیڈڈ ہیں اور دوبتہ بھی اس کا امبروئیڈڈ ہے ایس ویوال یہ ایگو سے ہے اور اس کے علاوہ اشنا کا ڈریس یہ ہے پلین بس تیار ہو لیتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے ہورب یہاں پہ آپ بیسے بلش لگوا رہی ہے بچوں کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی میرا بیٹا بی بی باجی کی کون سی ایکٹریس اسما میرا اجھے چلو ادھر ہو جاؤ بیٹے ہورب آپ بھی دعاو نا ہورب کو یوٹیوب پہ آنا اچھا نہیں لگتا تو اسی لیے ابھی ہورب کی ویڈیوز کم آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے ماما کی گلز ریڈی ہیں جب بچے شلوار کمیز یا پاکستانی کوئی بی ڈریس پہمتے ہیں تو بچیاں جو بڑی بڑی دکھتی ہیں آج پتہ نہیں کیوں اید کی فیلنگز آ رہی ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج اید ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج پہمتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج پہمتے ہیں یہ تو حقیقت ہے ہمیں اید منانے دیں سارا دن گھڑ کے کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بنتی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ایوان آپ کو کون نہیں بلاتا تو اشنا میرا بیک دیں اسما اسما کیوں آپ کو بار بار یاد آ رہی ہے اشنا آپ تو آ بیٹے سامنے اشنا کے وائٹ شوز کو ایسے ہر ڈریس کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں میں نے کہا بھی ہے اور شوز پہنو یہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ کہ ہر ڈریس کے ساتھ وائٹ شوزیز کے مائچ ہو رہے ہیں جیسے کہ میرے میرے بھی یہ والے جو شوز ہیں وہ ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتے ہیں اور پرس میں یہ والا لے کے جا رہی ہوں تو بس ابھی کچھ پکچرز بھی لیتے ہیں اور نیچے آجی بھی ڈریس اپ ہوئی بھی ہیں تو ان کا بھی ڈریس آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پھوپو کی بھی ہم نے بچوں کے ساتھ میچنگ کرا دیئے ہورب اور پھوپو کی میچنگ ہو رہی ہے اس وقت تو میرب نظر آ رہی ہے ہورب ادھر چھپی بھی آج ہوشنا آپ بھی ساتھ میں گرم ہوا چل رہی ہے اس وقت بھی ہاں ایسے لگتے ہیں اس سے لو چل رہی ہو پہلے کبھی ایسے محسوس نہیں ہوا ہاں چلیں یہاں کلو بھی دیکھ لیں گرم ہوا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ باجی کو بھی شامل کریں گفتگو میں ویسے تو ماشاءاللہ سے باجی گفتگو اچھی کر لیتی ہیں لیکن ویلوگ میں ہر کوئی کمفٹیبل نہیں ہوتا بس جتنا بول لیتی ہیں اتنا میں آٹ کر دیتی ہوں اور جی راستے سے ہم لوگوں نے پکڑا کیک ویسے اس وقت ہو رہا تھا کہ عشاء کی وجہ سے کچھ شاپس بند ہوتی ہیں تو بند نہ ہو لیکن شکر ہے شاپس کھولی تھی تو ہم لوگوں نے کیک لیا اور روانہ ہو گئے فرینڈ کی طرف اور اچھا ہم آجاتے ہیں کھانے کی ٹیبل کی طرف تو یہاں پہ فرینڈ نے کھانے میں بنایا ہوا تھا پلاؤ بریانی ساتھ میں ہے کورما اور اس کے ساتھ ہے سیلڈ اور ساتھ میں کڑی بنائی ہوئی تھی چکن تکا اور ساتھ میں نوڈلز تھے تو سب کچھ بہت اچھا بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ محنت والا کام ہے اور بچوں کے ساتھ اور مشکل ہو جاتا ہے لیکن خیر اب جو ہے وہ سب کو عادت ہو گئی ہوئی ہے جو ہے وہ سب ہو جاتا ہے الحمدللہ اور میتھے میں تھا مینگو ڈی لائٹ اور اس کے علاوہ کیک تھا اور اس کے ساتھ ہے کنافہ گلز میتھا لے لو آجا بیٹے ماما نے تو لے لیا کیا بنا رہے ہو اور اب یہاں پہ پارٹی ہوئی ختم اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے گھر واپس اور اٹھتے اٹھتے ہمیں جو ہے وہ بارہ ایک بچ جاتے ہیں بلکہ بارہ بچ جاتے ہیں ایک بجے تک ہم لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ میری فرینڈ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے گھر سے ڈسٹنس پہ ہے اور یہ ہے نیکس ڈے اور یہاں ناشتہ بن رہا ہے ناشتہ میں ہے پراتھے چائے اور ساتھ میں ہے کباب اور شام میں ہم پوری فیملی بیٹ کے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں کچھ منچ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جب رات ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ کسی مال یا پھر پارک کی طرف چلے جاتے ہیں شام میں ہمیں جتنا ٹائم ملتا ہم لوگ باہر گزارتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ جا رہے ہیں مال آج ویسے اشنا کی فرینڈ کی برڈے بھی ہے تو اشنا اپنی فرینڈ کو لے کے جا رہی ہے مال وہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور باجی اور میں تھوڑا آوٹنگ کریں گے شاپنگ کریں گے تو چلیں بچ تیار ہو گئے ہیں پان کا انتظار ہو رہا ہے یہ گن گناتے ہوئے کون آ رہے ہیں آگے باہ کی فرینڈز اشنا کو یہاں سٹار بکس پر ڈروپ کریں گے اور ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں باتھ اینڈ باڈی ورکس پر ابھی ہم لوگوں کو پاکستان کے لئے شاپنگ کرنی ہے کیونکہ جو پاکستان سے آتا ہے اسے بھی گفٹس لے کے جانے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی گفٹس بھیجنے ہوتے ہیں تو بس اسی کی تیاری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے کیا کرنے لگے تھے آپ بلاؤ میں سیکیوریٹی کو اب ہم جائیں گے ایچ این ایم پہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ کچھ پرس دیکھ رہے تھے ایچ این ایم پہ اور ڈسکاؤنٹ لگا ہو تو مزا آ جاتا ہے ویسے تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور جو پاکستان سے آتے ہیں ان کو اور زیادہ چیزیں ایکسپنسیو لگ رہی ہوتی ہیں ان فیکٹ وہ ہوتی بھی ہیں تو ابھی ڈسکاؤنٹ لگا ہو تو اس طرح سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ہم کچھ پرس وغیرہ دیکھ رہے تھے ہمیں بلیک اور پنک والا بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس وہیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے ساتھ میں کچھ اور پرس بھی تھے ساتھ میں شوس تھے اور سب ہی یہاں پہ بڑے اچھے لگ رہے تھے وہیں باجی سے کہہ رہی تھی کہ دلچارا یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ چلیں آپ نے تو پاکستان جانا ہے لیکن میں کس خوشی میں یہ لینا چاہ رہی ہوں لیکن خیر میں نے تو نہیں لیا باجی وہ یہاں سے شاپنگ کر رہی ہوں ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں پانڈا اور یہاں پہ بھی ذرا دکھا دیتے ہیں باجی یہاں پہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیں گی بیگ اچھے ہیں بیگ اچھے ہیں چیک کریں اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو کس کے لیے لینے اسے 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 اپنے کزن کے لیے دیکھ رہے لیکن بیٹے اس کا پاؤں بڑا ہے یہ تو زیرو سائز بیبی کا ہے 11.5 مطلب یہ ہے کہ ابھی جو نیوبارن بیبی ہوتا ہے اس کے لیے نیوبارن بیبی کے لیے ان کو ایسے پہنا دیتے ہیں شو کے لیے نہیں آپ کو نظر بھی چھوٹے والا ہے بڑے بھی رکھے ہیں لیکن اس سیکشن میں یہ چھوٹے والا ہی ہوں گے چلو آپ شاپنگ ہو بھی ختم ابھی ہم لوگ گھرمہ پیش جا رہے ہیں تھکھار کے ابھی بہت تھک گئے ہیں کیسے باجی؟ تھک گئے نا بہت تھک گئے ہم لوگ تو بس ابھی مال کو کرتے ہیں ہم لوگ بائے بائے اور ہورپ میرے ہمارے ساتھ نہیں ہیں اسی لئے ہم زیادہ وہ دھوم پھر رہے ہیں بڑھنا وہ ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اس کے بعد ٹرائے کرایا ہم لوگوں نے باجی کو یہاں پہ آرے بیک فوڈ اور یہ رائس جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں سبھی کھا لیتے ہیں اور ابھی یہاں پہ آ چکی تھی گروسری نیکس ڈے ہے اور کیونکہ میں ایک ہی دن کا ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی پروپر نہیں شیئر کر رہی ہوں تو اسی لئے جہاں جہاں سے جو کلپس میں بناتی جا رہی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ہی ویلوگ میں میں شیئر کر رہی ہوں اچھا اگر گھر میں کوئی آ جائے نا تو بچوں کی روٹین بڑی خراب ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تو وہی میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ پتا ہی نہیں چلا ایک مہینہ جو ہے وہ گزر بھی گیا چھٹیوں کا اور اب آپ کے سکول کھلنے کا ٹائم بھی آگیا اپنی روٹین سیدھی کرو کیونکہ پھر جب سکول کے کھلنے کا ٹائم ہوگا تو میں اس روٹین کو نہیں ٹھیک کر پاؤں گی تو ابھی اسے پریکٹس کرنی ہوگی تو وہ کہہ رہے تھے ماما بھی تو ایک منت پڑھا آپ کو پہلے سے فکر شروع ہو گئی ہے تو بس ماہوں کو جو ہوتا ہے وہ زیادہ فکر ہونے لگ جاتی ہے ہر چیز کی اور اس کے علاوہ آپ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کا سمر بریک کیسا گزر رہا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کن کن ایکٹیوٹیز میں بیزی رکھا ہے اس طریقے سے میری بھی ہیلپ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو لوگ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ پڑھنے آتے ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی تو اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا تھی کہ آپ لوگ ویلوگ دیکھتے ہیں لیکن ویلوگ جو ہے وہ لائک کرنا بھول جاتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو لوگ نہیں کرتے ہیں باقی مجھے کچھ لوگوں کا تو اندازہ ہے اور ہمیشہ میرے لئے اچھے اچھے کومنٹس جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے ہیں لیکن جو لوگ بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے جب آپ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو لائک کرنا بھی جو ہے وہ بنتا ہے آپ کے لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور کسی کو موٹیویٹ کرنا اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ آج کے ویلوگ کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں اب آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care